اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح اگلی تیس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھا اور خطنے کی جگہ خطنے کی جگہ سے مسک ہوئی تو گسل واجب ہو گیا اسی طرح اگلی تیس میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور یہ ہم دونوں یعنی کہ ایک لمبی تیس میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عشرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رواید کہ انہوں نے کہا ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا کیا ان دونوں پر گسل ہے اور اس میں حضرت عشرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھی ہوئی تھی مل جائیں تو گسل واجب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگلی تیس میں بھی جب ہم بسری کرتے جب شرمگاہ دوسری شرمگاہ سے مل جاتی تو گسل کرتے اس اگلی تیس میں بھی ابی بن قواب سے رواید کرتے ہیں کہ صرف منی نکلنے پر گسل واجب ہوتا ہے یہ رقصت ابتدائے اسلام میں تھی پھر اس سے روک دیا گیا تھا اب اس کی ریزن کیا تھی ابتدائے اسلام میں کیوں تھی وہ اگلی تیس میں کہ ابی بن قواب سے اسائل بن سعج کو خبر دی رسول صرف نے اول اسلام میں اس بات کی رقصت دی تھی کہ انزال نہ ہونے پر گسل نہ کیا جائے کیونکہ لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے مگر اس کے بعد گسل کرنے کا حکم دے دیا اور پہلی رقصت سے منع کر دیا ٹھیک ہے امام ابو دعوت کی حدیث حدیث میں کہ راوی کی مراد اسلام کا پہلا حکم کیا تھا پانی پانی سے لازم ہوتا ہے جو پچھلی حدیثیں میں نے آپ کو دکھائیں وہ منسوخ ہو چکی وہ ان حدیثوں سے پتہ لگتا ہے اسی طرح آگلی تیس میں بھی کہ ابی بن قواب نے بیان کیا کہ وہ فتوہ جو لوگ دیتے ہیں کہ پانی پانی سے لازم آتا ہے ایک رقصت تھی جس کے رسول صلی اللہ نے ابتدائے اسلام میں جادت دی تھی لیکن اس کے بعد گسل کرنے کا حکم اشارت فرمایا دیا تھا اسی طرح آگلی تیس میں بھی کیا آپ صلی اللہ فرمایا تو اس میں کہا عورت سے جو کچھ لگ جائے اسے دھولے پھر وضو کرے اور نماز پڑے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ گسل میں زیادہ احتیاط ہے اور یہ آخری حدیث ہم نے اس لئے بیان کر دی تاکہ ملوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں ایک صلاف ہے اور پانی سے گسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے اب دیکھیں ایک صلافات تو ضرور ہیں لیکن پچھلی حدیث جو ابی بن قواب کی گزری اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ گسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اب اگلی دیسے بھی آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ سائل بن سعج سائجی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا اور آپ سے سنا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پندرہ برس کے تھے وہ کہتے ہیں کہ فتوہ جو لوگ دیتے ہیں پانی پانی سے واجب ہوتا ہے وہ ایک رخصت تھی جس کی اجازت رسول اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں دی تھی پھر بعد میں آپ نے گسل کا حکم دیا عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک شخص اور شخص نے کہا کہ زہری نے کہا یہ حدیث مجھ سے ایک متبر شخص نے یعنی کہ سائل بن سعج سے نکل کی ہے ٹھیک ہے تو یہ سائل بن سعج کی جو ہے حدیث ابی بن قواب سے بھی روایت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتھنٹیک ہے کہ انزال ہو یعنی کہ سپمز نکلیں یا نہ نکلیں گسل میاں بی بی پر فرض ہوگا جب دو شرمگاہوں کے درمیان میں بیٹھ جائے سمجھ لیں کہ ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے یا گسل کرنے کی کوشش کرے جمعہ کرنے کی کوشش کرے ایکسیکٹرہ تو گسل واجب ہوگا اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشیاطین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تا فرمائے ایسی مدیز ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ